بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے دیا سٹوڈنٹ کلاس نائن ایکسرسائز فور پینٹ فور ریڈی آج کا جو آرٹیکل ہے تو ریشنلائزیشن لیکن آج کا جو پارٹ ہیں قیچن نمبر فور کا وہ تینوں کے تینوں جو ہیں پارٹ جو ہے وہ سبجیکٹیو یا لونگ پارٹ کے طور پر یا ایکسٹینسیف قیشن کے طور پر آپ نے اسے لرن کرنا ہے ٹیکنیک وہی ہے کہ آپ نے ریشنلائزنگ فیکٹرز ڈھونڈنا ہے اور پھر اسی ٹیکنیک کو آگے پروسیڈ کرنا ہے لیکن اس میں یہ دیکھئے گا کچھ ایسی بھی غلطی ہیں جو درمیان یا دورنگ دی لیکچر جو ہے وہ میں انڈیکیٹ کرتا رہوں گا اور آپ نے اس کو انڈیکیٹ کرنا ہے فرسٹ ون ہے ون پلس انڈروٹ ٹو آور انڈروٹ ٹری پلس انڈروٹ ٹری پلس انڈروٹ ٹری اور انڈروٹ ٹو آور انڈروٹ ٹو آور انڈروٹ ٹری فرسٹ فرسٹ ایور فرسٹ ایور آپ نے سویشنز کرنے کے بعد آپ نے اسی پارٹ کو ایک فریکشنز کو پکڑنا ہے انڈروٹ ٹری پلس انڈروٹ ٹری اب یہاں آپ بڑی مسٹیک کیا کرتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہم اس کو lcm لے لیں a پلس b a مائنس b کے لحاظ سے تو لہاظا چونکہ ہماری اس چپٹرز میں صرف ہمیں ریشنلائزنگ سکھایا گیا ہے تو اسی کے مارکس ہوں گے آپ اسے پھلحال اسے آپ lcm کے تھوڑنی جائیں گے اس کے ریشنلائزنگ فیکٹرز پہ جائیں اس کا کانجوگیٹ لیں انڈروٹ 5 کانجوگیٹ میں سائن چینج کیجئے اور اسے ڈوائیڈ اور ملٹیپائی کرنے یہ آگیا فرسٹ ون سیکنڈ فریکشنز پلس لگائیں پھر اسے لکھیں 1-2 ڈروٹ 5-2 ڈروٹ 3 आ Ecuador 5 there plus ڈروٹ 3 यहیت کا کوणs انہیں ملٹیپائی کیجئے نیومینیٹر اور دینومینیٹر کو 1 کو ان دونوں سے ملٹیپائی کریں under root 5 minus under root 3 پھر پلاس under root 2 کو under root 5 سے ملٹیپائی کریں 2 into 5 under root under root 2 کو اس سے ملٹیپائی کریں plus minus 2 into 3 under root 5 rule میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شاید اگر آپ کو پتا ہو بلکہ یقیناً پتا ہونا چاہیے کہ a square root اور b square root index جو ہے وہ a b whole square root لکھا جاتا ہے لہٰذا یہاں میں نے ملٹیپائی کرسائن بھی لگایا نیومینیٹر میں آئیں اس میں a plus b a minus b a square minus second term یعنکہ under root 3 square آگیا اب یہ plus ہے پھر اس کو اس کے ملٹیپائی کریں under root 5 one ملٹیپائی under root 3 under root 3 minus 2 under root into 5 under root 2 into 5 under root یعنکہ دونوں کو آپ نے کٹھا لکھا minus plus minus two and under root 3 denominator میں پھر آپ نے وہی rule استعمال کرنا ہے under root 5 square minus under root 3 square تو یہ پہلا process ہے جو شاید lengthy process rule لگ رہا ہے لیکن یہ requirement ہے اس کے solutions کی نیکس پہ اب سمپریفائی کیجئے under root 5 minus under root 3 plus under root 10 minus under root 6 whole over square square root سے cancel کے لئے 5 minus 3 آگیا جسے اس نے expand ہونا تھا وہ ہو چکا plus under root 5 under root 3 minus 10 under root minus 6 under root whole over یہ scaling اسے cancel ہو گیا 5 minus 3 آگیا next one اب کیونکہ اس کے denominator میں 5 minus 3 2 اس کے denominator میں 5 minus 3 2 2 تو آپ LCM لے لیں اب 2 because 5 minus 3 2 چونکہ دونوں کا same denominator ہے LCM بھی ہے تو وہ ہی amount آجے جو کے numerator لیں موجود ہے under 5 minus under root 3 plus under root 10 minus under root 6 plus under root 5 plus under root 3 minus under root 10 minus under root 6